دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیہار سیویل کورٹ ایگزام ڈیٹ کو لے کر کے اور اس کا جو سیلیبس ہے اس سیلیبس کو لے کر کے بھی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو جنکاری دینے والے ہیں اور جو پروفائل کیا رہتا ہے اس کو بھی لے کر کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو سمپور جنکاری ملنے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک جوڑ دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک چینل کو جوڑ سسکرائب کر دیئے گا جسے یہاں پہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا س چینل کے مادہم سے جنکاری مل سکے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے بیہار سیویل کورٹ ہے جو ہے دوہجر تیس کو لے کر کے یہاں پہ کس کبڑی اور یہاں سے دیکھے سمپور جنکاری ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ لوگ کو یہاں پہ پورا ڈیٹیل میں سب جنکاری دینے والا ہے کہ اس کا ایگزام کب سے ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کو اس کا جو سمپور سیلیبس ہے الگ الگ پوسٹ کا اس کو بھی بتائیں گے اور اس میں ایگزام جو ہے ان� کیور لیے جائیں گے یا اس میں جیسے کی مالی یہ کلرک ہوا ایسٹے نو ہو گیا ٹھیک ہے یہ چپڑا سی ہوتے اس میں فرم کی سنکھیا بہت ادھیک سنکھیا میں فیلپ کیا گیا ٹھیک ہے لگ بگ سولہ سے سترہ لگ فرم فیلپ کیے گئے ٹھیک ہے تو اس میں ایگزام کیا ایک ساتھ لیے جائیں گے یا الگ الگ لیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو لے کر کے بہت سارے چھاتروں کا ڈاؤٹ رہا ہے تو اس کو بھی لے کر کے اس ویڈیو میں پہ ڈاؤٹ کلی بیہار سیویل کورٹ اس کا سیلیوز کیا رہے گا اس کو لے کر کے یہاں پہ آپ لوگ ڈیٹیل جن کری لے لیجیے جیسے کی یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے پوست جو ہے اور نمبر کوسن یعنی کی کلرک کا اس میں ریکوارمنٹ آیا ہے ایسٹینو گرافر کے ہے اور کوٹ ریڈر کا ہے اور پیون کا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ان چار پوست پہ آپ لوگ کو ریکوارمنٹ جارے کیا گیا جس میں سب سے ادھیک فرم کی بات کرے تو سب سے زیادہ پیون کا فرم فیلپ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا تین تھے ویسے پہ اگزام ہو رہا تھا اور اس میں جو ہے تین تھے پہ یہ آپ کا ٹھیک ہے اور سب سے ادھیک سنکھیا میں پیون یعنی چپڑاسی کا فرم فیلپ کیا گیا ہے اور اس میں نمبر کوسن پچاسی پوچھے جائیں گے پندر نمبر کا جو اس میں انٹرویوڈ آئیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوٹ ریڈر ہو گیا سٹینو گرافر ہو گیا اور کلرک ہو گیا تھی یہ جو ہے آپ لوگ کو تینوں جو ہے گریجوئیشن پہ یہ فرم ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا گریجوئیشن پہ ہے اور اس میں اس میں انٹرویو کی بات کریں تو سبھی میں انٹرویو انکلioso کیے گئے ہیں ٹھیک ہے یعنی سبھی میں انٹرویو ہے اب یہاں پہ اگزام کی بات کریں تو اگزام جو ہے جیسے کہ آپ لوگ کو بھی جنکاری ہوگا کہ اس میں سولہ سے سترہ لاکھ جو ہے فارم جو گرائے ٹھیک ہے سولہ سے سترہ لاکھ فارم فیلپ کیا گیا ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے چپراسی کیا فارم فیلپ کیا گیا ہے اب ایک کنڈیڈر جو ہے دو سے تین پوشٹ کو فیلپ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگزام جو ہے الگ الگ لیے جائیں گے زیادہ چانس ہے کہ پہلے آپ لوگ کا پیون کا ہی اگزام ہوگا اس کے بعد کوٹریڈر ہو گیا اس کے بعد اسٹینو ہو گیا اور یہاں پہ یہاں پہ جو ہے اسٹینو گراؤ پر ہو گیا اور کوٹریڈر ہو گیا کلک ہو گیا اس کا الگ الگ اگزام آپ لوگ کو لیے جائیں گے ٹھیک ہے اب چلی یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے جیسے بیہار سیویل کوٹ سیلیبس دو جتے ہیں اس کوٹریڈر کو لے کر کے یہاں پہ دیا گیا ہے ڈیٹیل تو یہ جو ہے جیسے کہ انگلیس لنگویس سے جو ہے بیس کوشن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ بیس کوشن میں بیس میں بیس آپ لوگ کرو گیا آپ آئیں گے اس چینل پر آپ لوگ کو انگلیس کا کمپلیٹ ٹارگٹ پر چل رہا ہے بیہار سیویل کوٹ کر کے ہی ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ لوگ یہاں سے بیس میں بیس کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہندی لنگویس سے یہاں پہ بیس کوشن پوچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقہ سے یہاں پہ کرنٹ ایف ایر سے جو ہے پندر کوشن پوچھے جائیں گے میتھمیٹک سے دس کوشن رہیں گے ریجننگ سے دس کوشن رہیں گے کمپیوٹر سے پندر کوشن رہیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں ٹوٹل کوشن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کا نبی کوشن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے ٹوٹل آپ لوگ کو یہاں پر ٹھیک ہے نبی کوشن پوچھے جائیں گے اس میں انٹرویو بھی انکلوڈ رہنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگ دیکھیں کوٹ ریڈر کا سیلیبس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ جیسے کی یہاں پہ ان بیہار سیویل کوٹ پیون کا سیلیبس پیون کا سیلیبس میں کیا ڈیفٹینٹ ہے اس کو دیکھ لی جائیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے سبجکٹ ہے اور مارک سے ٹھیک ہے تو میتھمیٹک سے اس میں پینتیس کوشن پوچھے جائیں گے اس میں میتھ کی سنکھیا آدھیک ہے ٹھیک ہے اس میں میتھ سے پنتیس کوشن پوچھے جائیں گے ہندی سے جو ہے پنتیس کوشن پوچھے جائیں گے انگلیس سے پندر کوشن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اور ٹوٹل مارک کی بات کرے تو پچاسی کوشن اس میں پوچھے جائیں گے پندر نمبر کا انٹرویو لیے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا جو ہے یہ چپراسی کا اگزام ہوئے ٹھیک ہے نا اور اس میں سب سے زیادہ فارم اسے میں فیل اپ کیا گیا اس کے بعد ہم لوگ بات کریں کلر کا تو کلر کا لگ بگ سیلیبس آپ لوگ کو جو ہے جس طریقہ سے آپ لوگ کا جو ہے کوٹ ریڈر کا ہے اسی طریقہ سے اس کا بھی سیلیبس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈ پوائنٹ میں اس کا فرم زیادہ گیا ہے ٹھیک ہے کلر کا جو گرجوشن پہ ٹھیک ہے نا اس میں بھی نبی نمبر کا کوشن رہیں گے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے اسٹینو گرہ پڑی اس میں جو ہے سیلیبس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور اس میں جس کے پاس سکیل ہوگا وہی یہ پوشٹ کو فیل اپ کرے گا ٹھیک ہے اور کیا بھی ہوگا جیسے کی اس میں دیکھیں گے انگلی سے پچیس کوشن پوشے جائیں گے اندی سے پچیس کوشن اس کے بعد یہاں پہ جنرل آورنس سے یعنی کلر انٹر فیر سے دس کوشن رہیں گے اور میل سے دس اور یہاں پہ کمپیوٹر سائنس سے بس کوشن رہیں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ پڑے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نبی کوشن آپ لوگ کو دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نبی کوشن دیا جا رہے ٹھیک ہے اور یہ نبی کوشن اس کے بعد انٹریویو بھی انکلوڈ رہے گا اس کے بعد اس میں اسٹینوں میں جو ہے آپ لوگ اگر اسٹینوں کا سکیل سکے ہیں تو آپ لوگ کا سکیل کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس میں بھی نمبر جیت دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے فوٹی فائیو کا سپیڈ ہونا چاہیے فوٹی کے سپیڈ ہونا چاہیے اس میں نوٹیوکیسن میں منصن کیا گیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے کوڑنگ اپنا سکیل بھی تقرہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگزام کا جو فیٹرین ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقہ سے اپنا سی لیوز کو بھی بہتر بنانا ہے ٹھیک ہے نا اب چلیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں اس کا اگزام کب تک ہونے کی چانس ہے اور کس پوچٹ میں کتنا ریکوارمنٹ ہے اور کب تک اگزام ہوگا اگزام ایک ہوگا یا دو ہوگا اس کو لے کر کے سب ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا آپ لوگ کو ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ جیسے کلر کا جو ہے تینے جا تین سو پچیس پوچٹ ہے اسٹینو گرافر کا پندر سو باسٹ پوچٹ ہے کوٹ ریڈر کا جو ہے پہ گیار سو باتیس پوچٹ ہے پہ ان کا سولہ سو تیہتر پوچٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کا اگزام کو لے کر گئے تو یہ اگزام آپ لوگ کو جو ہے انڈویجور الگ الگ اگزام لے جائیں گے ٹھیک ہے اس میں جیسے فرم جو فیلپ کرنے کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے چھے سے سات لگ فرم جو ہے آپ لوگ کو صرف چپراسی میں فیلپ کیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کلرک میں چار سے پہنچ لگ فرم کو فیلپ کیا گیا لگ بک چار لگ ٹھیک ہے اسی طریقہ سے اسٹینو گرافر میں لگ بک دو سے ڈھائی لاکھ فرم فیلپ کیا گیا اور اس میں تین سے چار لاکھ اس میں بھی فرم فیلپ کیا گیا ٹھیک ہے نا کوٹ ریڈر میں اسٹینو کا ڈیٹ جو ہے پسپون کیا گیا تھا کچھ دنوں کے لیے کیونکہ اس میں فرم کی سنکھیں کچھ کم کراتا ٹھیک ہے تو اسٹینو میں ایک سکل بھی ہوتا ہے جس کو جو سکھا ہوگا وہی فرم کو فیلپ کرے گا تو سب سے زیادہ جو ہے پیون کا فرم فیلپ ہوا ہے اس کے بعد آپ لوگ کا کلرک کا اس کے بعد آپ لوگ کا جو ہے کوٹ ریڈر تب اسٹینو کا اور اگزام کی بات کرے تو سب سے لاسٹ میں اگزام اسٹینو کا ہی لیے جائیں گے ٹھیک ہے اب ایک چھاتر دو دو تین تین فرم کو فیلپ کیا ہے اس لئے اگزام آپ لوگ کو الگ الگ ہی ہوں گے ٹھیک ہے اب اگزام میں جو ہے جیسے کی پری اور منز کی بات کرے ٹھیک ہے پری اور منز تو پری اور منز میں جو ہے جیسے کی ابھی تک جو بتایا جارہا ہے کہ ابھی تک اگر اگر میںہت بات کرئے تو آپ لوگ کا جو سیلیوے عنہ جو ابھی بتایا گیا ہے وہی سلیوے میں میں بھی رہے گا اور میں seminس میں بھی رہنے کی سنبھاہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو اسی طریقے سے تیاری میں جڑ جنے چاہیے اور اگزام کی بات کرئے تو اگزام آپ لوگ کو جو ہے مارچ میں ہی لیے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ فبری میں ابھی مائٹریکہ اگزام ہونے کے بعد جسٹ آپ لوگ کو جو ہے جیسے کی فبری کلاش تک آپ لوگ کو اس کا ایڈمی کٹ آنے کی چانس رہے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ایگزام جو ہے پندرہ مارچ کے آس پاس لیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ کو ایک سمبابک ڈیٹ مان کر کے اپنا تیاری میں جھوٹ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ ایسا ہے ریکوارمنٹ بار بار آپ لوگ کو نہیں ملنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو اس تیاری میں جھوٹ جائیے اور آپ لوگ کو مان لیجئے کہ پندرہ مارچ کا امرا ایگزام ہوگا اس کے ریکوارمنٹ اپنا تیاری میں جھوٹے رہی ہے ٹھیک ہے اور اس چینل سے بھی ججئے جسے یہاں پہ سمپن جینکاری اس چینل کے مادہ ہم سب لوگ کو مل سکے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت 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 دھنے پاتھ ملتے کے لئے ویڈیو میں چیہیں